ہائی گائز ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ان تین سیرم کے بارے میں ہمارے پاس گانیر کا ویٹیمن سی سیرم ویٹرم اور آکسی لفت کا ویٹیمن سی سیرم تو فرسٹ آف جو ہمارے پاس سیرم ہے وہ گانیر کا ہے اور اس کے سکن پر کوئی بھی بینیفٹس نہیں ہیں اس کے جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں وہ یہاں پر منشنڈ ہیں نیاسینامائیڈ ویٹیمن سی سیلی سائلک ایسیڈ اور اس کو پلائے کرنے کا سکن پر کوئی فائدہ نہیں ہے سیکنڈ آف جو ہمارے پاس پرڈکٹ ہے وہ ویٹرم کا ہے اس کو آپ ایوننگ ٹائم پر پلائے کر سکتے ہیں اور یہ کافی ٹائم کے بعد آپ کی سکن پر ریزلٹس شو کرتا ہے فیرنیس کے آپ کی سکن فیر ہو جاتی ہے مگر یہ ٹیکس ٹائم تو یہاں پر اس کی ساری انسٹرکشنز منشن تھے کہ آپ اپنے پہلے فیس کو واش کر لیں and then 4 سے 5 drops اپنے فیس اور نیک پر اپلائے کریں and then direct sun exposure کو avoid کریں اس کی کنسسٹنسی اور اس کی میں اینڈ پر ویڈیو کے اینڈ پر شو کروں گی یہاں پر اوکسی لفٹ کا ویٹیمن سی سیرم تو بات کرتے ہیں اوکسی لفٹ کے بارے میں جو ویٹیمن سی سیرم ہے آپ جب اس کو اپلائے کرتے ہیں آپ کو ایک سے پانچ دن میں آپ کو results show ہونا start ہو جاتے ہیں ویٹیمن سی کے اور یہ والا جو ویٹیمن سی سی سیرم ہے اس کی price ہے around 2300 اس کی price ہے 2400 ویٹرم کی اور اس کی آپ online چیک کر سکتے ہیں یہ میں نے خود پرشویس نہیں کیا مگر یہ دو پرادرکس میں نے خود پرشویس کی ہیں یہ دونوں پرادرکس بہت زیادہ effective ہیں یہ time لے کر آپ کی سکن پر results show کرے گا اور یہ کافی جلدی آپ کی سکن پر results show کرتا ہے یہ dermatologically approved ہیں یہ دونوں پرادرکس اور ان کا سکن پر کوئی harm نہیں ہے and then majorly جب میں ان کو apply کرتی ہوں تو میں ان کو night time پر apply کرتی ہوں کیونکہ sun exposure آپ کی سکن پر زیادہ damage کر سکتا ہے now اب اس کی consistency کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور اس کی texture کے بارے میں یہاں پر ہم اس کا texture دیکھ لیتے ہیں یہ کچھ اس طرح ہے liquidy اور skin میں کافی جلدی absorb ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی جلدی absorb ہو جائے گا مگر end پر یہ تھوڑی سی sticky finish اس کی ہوتی ہے جب آپ اس کو face پر apply کرتی ہیں تھوڑا سا آپ کا face sticky سا ہو جاتا ہے مگر اتنی uncomfortable feeling اس کی بلگل نہیں ہوتی اس کو میں نے اپنے full یہاں پر hand پر لگا دیا ہے and then اس کی shiny سی glow آتی ہے نہیں یہ تھوڑا سا ایسے پتا چلتا ہے کہ آپ نے skin پر کچھ apply کیا ہوا ہے ایسی نہیں لگتا کہ absorb completely ہو گیا مگر کچھ نہ کچھ time کے لیے نظر آتا ہے آپ کی skin پر وائٹرم کی بات کر لیتے ہیں اس کی consistency بھی somewhat like vitamin c کی طرح ہی ہے اس کو open کر کے یہاں پر اس کا یہ applicator یہ بھی liquidy c ہے اس کو آپ ایسے کرتے ہیں اوپر سے press and then product بہر آ جاتا ہے and then یہ بھی کچھ vitamin c کی طرح consistency اس کی ہے سب سے زیادہ ڈیفرنٹو گارنیر کے product کی ہے مگر یہ کچھ بھی effective نہیں ہے آپ کی skin کے لیے میں نے کافی زیادہ product use کر لیا یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ میں یہاں پر throw کر رہی ہوں آپ دیکھ لیں یہاں پر یہ اس کی consistency ہے تھوڑی سی thick ہے مگر یہ بالکل بھی effective نہیں ہے آپ کی skin پر اس کو purchase کرنا nonsense ہے وائٹرم اور ویٹمن سی سیرم کافی effective ہے میرے حیال میں آپ کو یہ دونوں ویٹمن سیرمز purchase کر کے اپنی skin پر apply کرنا چاہیے اگر آپ fanness چاہتے ہیں اپنی skin پر اور اگر long term جو effect وہ وائٹرم کے تو آپ اس کو بھی try کریں ویٹمن سی کو بھی کریں مگر گارنیر کا بالکل بھی اچھا نہیں ہے اور fragrance ان دونوں کی کافی mild ہے گارنیر کی تھوڑی سی strong fragrance ہے اگر آپ کو irritation ہے تو fragrance ہے تو یہ دونوں products اچھے ہیں fragrance کے لئے حاصل گارنیر کی تھوڑی سی strong fragrance ہے اور اگر اس کے علاوہ آپ کے کوئی questions ہیں آپ نیچے comments پر drop کر لیں i will make sure to answer them